موسیقی تعوید نہ پہنے تو اچھی بات ہے ورنہ علماء کہتے ہیں اگر قرآن کی آیت ہو یا حدیث مبارک کا کوئی عمل ہو تو وہ جائز ہے بارحال بعض علماء کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں حضور کو محبوب ہیں اگر یقین ہو کہ مجھے ایک رقعات مل جائے گی سلام نہیں ایک رقعات مل جائے گی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل یہی ہے انعباد میں مل جائے ہیں دو رقعات بعد میں پڑھیں اگر شہر نماز نہ پڑھتا ہو تو تم دو رقعات تحییت صلاة الرحاجہ پڑھ کے اس کے لئے دعا کیا کرو چونکہ نماز چھوڑنے سے تو بعض امہ کے ندیق مندہ کافر ہو جاتا ہے اور نکال بھی ٹوڑ جاتا ہے بچوں کو فرما بردار بنانے کے لئے دو رقعات نماز پڑھ کے صورت اخلاص ایک سو دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں شوہر سے بیوی اپنا خرچہ مانگ سکتی ہے بلکل مانگ سکتی ہے نان نفقہ اس کا حق ہے شوہر کو کتنا خرچہ دینا چاہیے ہر کسی کا بعض کا گزارہ ہزار میں ہوتا ہے بعض کا دس ہزار میں بھی نہیں ہوتا یہ تو اپنا سینڈر کی بات ہے مزاروں پہ جانا تو منہ نہیں ہے جائز ہے لیکن وہاں سجدہ نہ کریں غلاف نہ چڑھائیں مند نہ مانیں نظر نہ مانیں ان کو نہ پکاریں جانا تو منہ نہیں ہے داڑی کو کالا رنگ نہ لگائیں باقی جو بلدی آئے لگائیں داڑی کی شریح مقدار ایک مشت کے برابر ہے کچھا پیاز کھانے سے وضو تو نہیں ٹورتا لیکن موں میں بدبو ہو تو حضور نے منہ کیا مسجد میں آنے سے میاں بیوی کے والدین آپس میں نہیں کہا کہا سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کہا سکتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے کوئی عورت ڈیلیوری کے لیے ایسے ہسپتال میں جا سکتی ہے جہاں مرد ڈاکٹر ہوں اگر لیڈی ڈاکٹر نہ ملے مجبوری ہو تو جا سکتی ہے اسی طرح بیویلی ڈاکٹر نہ ہو تو مرد سے عراج بھی کرا سکتی ہے یا علی مدد کہنا جو ہے شرک ہے اچھا ایک ہے نفاس کہ بچہ جب پیدا ہو اس کی مدد کے بارے میں لوگوں کو ایک بڑا دوخہ لگا ہوا ہے کہ جی چالیس دن کے بعد عورت پاک ہوتی ہے یہ غلط بات ہے یہ جہادت کی بات ہے اگر ولادت کے دو دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہو گئی ونواز بھی پڑھے گی روزہ بھی رکھے گی سب کچھ کریں چالیس دن کا معنی یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے تو ہم چالیس دن تک دیکھیں گے چالیس دن کے بعد بھی آ رہا ہے تو اب استحادہ ہے اب نفاس نہیں اب وہ پاک ہو گئی میں دو مہینے سے بیماری روکنے کے لیے حیض کو روکنے کے لیے دوائی کھا رہی ہوں اگر اس دوران میں کوئی براؤں داغ زہر بھارت وہ حیض نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن میرا ایک مشرعہ مانے میری بیٹی یہ دوائیں نہ کھایا کریں ان دوائوں سے نقصان ہوتا فائدہ نہیں ہوتا آدمی خوش ہوتا ہے کہ وقتی طور پر میں پیرٹ رک گئے اور میں عمرہ پورا کب لوں گی میرا حج پورا ہو جائے لیکن بعد میں ایسی مسئیبت بندی ہے جس کا کوئی علاجی نہیں ہو جو اللہ نے نکھا ہے ٹھیک ہے بلکہ کال نہیں یا پرسو میں اشار میں میرے ایک دوست ہیں وہ ماشاءاللہ پاکستان کے بہت بڑے پی ایس او آپ کی جو کمپنی ہے نا آئل کی پاکستان سٹیٹ آئل اس کے چیئرمن ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم مرغیوں کو جو خوراک دی جاتی ہے نا وہ خوراک ہم بناتے ہیں اور ہم بیچتے ہیں ان نے کہا کہ مکی صاحب یورپ میں اور وہاں میں امتظام ہے کہ جن مرغیوں کو خوراک دی جاتی ہے ان کو پہلے تین دن بند کیا جاتا ہے خوراک بند کی جاتی ہے پھر دی بے کیا جاتا ہے پاکستان میں یہ نہیں ہے فوراں بس وہ پکڑو اور دی بے کر ان نے کہا اس کے نتیجے یہ ہے کہ آج نم نو سال کی لڑکیاں بالے ہو گئے کیونکہ اس کے اندر دوائی ہوتی ہے جو مرغی کو بڑا کرتی ہے وہ لڑکیوں کو بھی بڑا کر رہی ہے ان نے کہا کہ یہ شریف لوگ ہیں میں اپنے گھر میں مرغی کا بوش لڑکیوں کو کبھی نہیں کھلا کیونکہ اس کے اندر وہ کیمیکل ہیں وہ جب مرغی کو دو دن میں بڑا کر دیتا ہے تو لڑکی کوئی دوسری طرح کرے گا میرے گھر میں سب افراد بیمار ہیں پانچ بیٹے سات بیٹیاں چار بیٹیاں شادی شدہ ہیں بیمار ہیں ان سب کا علاج ایک ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سارے ملکے بڑے چھوٹے عورتیں مرد صورت البقرہ کی تلاوت کرو اور ایک بڑے پانی کے ڈول پہ دم کرتے جاؤ دم کرتے جاؤ وہی پانی سب پیئے انشاءاللہ جو اثرات بد ہیں وہ دور ہو جائیں گے میری بیوی کو گردن اور پیٹ میں درد ہوتا ہے بڑے ہم نے ٹیسٹ بھی کرائے ہیں علاج بھی کرائے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیسٹ کون اسے آپ نے کرائے ہیں آپ اس کی گردن کا ایم آر آئی کرائیں جب تک گردن کا ایم آر آئی نہیں ہوگا اور کوئی سپیسلسٹ نہیں دیکھر گا فیصلہ نہیں ہو سکتا کیا تکلیف ہے اور درد کے لیے سب سے بہتری علاج ہے کہ تھوڑا سا دارچینی کا پوڈر اور شاد میں ملا کہ سب و شام ایک چمچ لے لیا کریں خود دارچینی کو پیس لیں بس کوئی ایسی سخت چیز تو ہوتی نہیں گرنڈر میں ڈال کے اس کو حل کرنا ایک بچہ ہے تین سال کا ایک دس سال کا ایک چار سال کا وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں ان کو ہر بیواز کے بعد سات دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا کریں کیونکہ سورت فاتحہ جو ہے یہ شافیہ ہر بھی مری کی شفاہ ہے کہتا ہے جی کہ پاکستان میں ایک جماعت ہے اشاعت توحید و سنہ کے نام سے وہ اپنے علاوہ سب کو مشرق کہتے ہیں اللہ ہدایت دے برحال ان میں اچھے بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو متشدد ہیں لیکن اللہ ان سب کو ہدایت دے میں نے موبائل فون پر اپنی بیوی کو بدھ کے دن ایک طلاق دی دوسرے بدھ کو دوسری طلاق دی تیسرے بدھ کو تیسری طلاق دی کام پکا ہو گیا جان چھوٹی اب تو کسی کے نزدیک بھی گنجائش نہیں ہے نا یعنی جو علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ تین ایک ہوتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تین ایک دفعہ میں دے آپ نے ما شاء اللہ ہفتے کا وقفہ کر کر کے دی ہے اب وہ کسی رازتے میں حلال نہیں جب تک کہ وہ حلالہ نہ کرا ہے کسی اور سے شادی کرے اور حلالہ بھی کراہ والا ہے نا ہو ایک رات دو رات کے لئے اس پہ بھی حضور نے لانت بھیجی یعنی وہ باقیدہ شادی کرے اگلے چھوڑے یا مر جائے پھر وہ عبدت کے بعد پہلے شہور سے جو کرنا چاہیں تو کارنے اور حلالہ بھی یاد رکھیں اس وقت ہوتا ہے جب یہ اولد اسی شہور کے بعد جانا چاہیں نہ جانا چاہیں بات ختم وہ خود مرنا چاہتی ہے کہ جیسے تین گولی ہماری ہیں اسی کے گھر میں پھر جاؤں گی تو پھر دوسرے کے گھر میں جائیں امام کی تقلید ضروری ہے تقلید کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہو سکتا ابھی آپ نماز پڑھیں گے امام کی تقلید کریں گے کی نہیں کریں گے جب امام کہے اللہ اکبر آپ کہیں گے اللہ اکبر جب رکو میں جائے رکو میں جائیں گے تقلید تو کر رہے ہیں وہ تو پانچ دفعہ اللہ نے ہمیں دن میں سکھائی ہے پھر بھی نماز اللہ ہی دیت دے وہ تقلید حرام ہے جو قرآن و سنت کے خلاف وہ تقلید شرک ہے جو جاہل باب آپ کی تقلید کے اندر قبروں پہ سیدھے کرے اور غیروں کو خدا سمجھے میرے بیٹے گریشتے کے لئے دعا کریں کہ اللہ کریں اچھی جگہ سورة الرحمان تین دفعہ آپ بھی پڑھیں وہ لڑکا بھی پڑھیں اس کی واددین بھی پڑھیں اللہ سے دعا مانگیں اللہ قادر ہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سامنے کھڑے ہو کے صلاة و سلام پڑھتے ہیں صحیح حدیث حضور نے فرمایا میں سنتا اور ایک حدیث میں فرمایا سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہم نے پتہ نہیں کیا حرم سے لی واقر اب ہم پاکستان لے کر جانا چاہتے ہیں حدیعہ کر کیوں حدیعہ کر لوگ حرم میں رکھتے ہیں تم حرم سے چوری کر گھر لے جاؤ گا چھا کے بزار سے ایک اور واقر خرید لو ضرور حرم مرہ لینا ہے مفض کا مال ہے نا جی یہ کبھی نہیں چھوڑے گا یہ تسلی کے لیے پوچھ رہا ہے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ہموں دیکھ کر لوگ ویڈٹیر لے جاتے ہیں واقر اٹھا کے لے جاتے ہیں میں نے ایک دفعہ جو قرآن شریف کے ذمہ دار ہیں ان سے کہا میں نے کہا ہر مطبع کا ہر طبعات کا ہر علاقے کے طرز کا قرآن چھپا وہ مل جاتا ہے لیکن ہندوستان اور پاکستان کی طرز کے جو پڑھے جاتے ہیں ان بچاروں کو پڑھے نہیں جائے وہ نہیں ملتا پڑھنے کا آدم اس نے نہیں ملتا کہ وہ اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں ہم تو رکھتے ہیں باقی چوری نہیں کرتے آپ کے لوگ لے جاتے ہیں ہم کیا کریں کتنے بکے ہیں مفت مل گیا نا جی ہر ڈا کیہ